غفلت میں اور اس اندھیرے میں نہ رہیں کہ مسلمانوں کا اور سیاست کا کیا کام اور مسلمان اسلام کے جو مذہبی رہنما ہیں قائد ہیں ان کا سیاست سے کیا کام کیا واسطہ مسجد کے امام اور مفتیان اور علماء کا الیکشن اور ووٹنگ سے کیا واسطہ اس غفلت میں آپ نہ رہیں یہ بہت بڑی اور بری غفلت ہے اور یہ غفلت ہمیں اتنی کمزور کر دے گی اتنا نقصان دے گی اتنا نقصان دے گی کہ ہم اس ہندوستان کے اندر یہ ہمارا ملک ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم امن کی سانس اور اسلامی سانس کہ ہم مسلمان ہوں اس حالت میں ہم سانس لے رہے ہوں یہ مشکل ہو جائے گا میری اس بات کو سمجھیں بات نازک ہے اور دل کے کانوں سے سنیں اور سنجیدہ بن کر سنیں میری بات کو اور ایسے چھوڑ چھنڈ اور ایسے فنٹوس ٹائپ میں اپنے باتوں کو اس باتوں کو نہ سنیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں آپ کا خیر مقدم ہے التکبیر یوٹیوب چینل آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوا چل رہی ہے اور چیمے گویاں ہوتی ہے کانوں میں باتیں ہوتی ہیں جب ایک عالیم یا کوئی امام یا دینی رہبر جو ہے وہ الیکشن اور چناؤں اور ووٹنگ میں اگر انوال ہوتا ہے تو ان پر ہسی بھی آتی ہے کیا کریں بچارے انجان ہیں علم سے نواقفیت ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک سوال کیا کہ یہ تو عالیم ہیں یہ تو مفتی ہیں ان کا کیا کام سیاست میں پولیٹکس میں الیکشن میں ووٹوں کی جگہوں پر چناؤں کی ریلیوں میں ان کا کیا کام تو یہ سیدھا سائز کا جواب یہ ہے کہ یہ علم سے نواقفیت کی علامت ہے میں آپ سے سوال کروں جو یہ بات کر رہے ہیں جو اس سے نکتہ چینی کر رہے ہیں یا جن کے ذہن میں ایسا سوال آتا ہے مو سے ادا نہیں کرتے ہیں یا پھر ایسے خیالات آتے ہیں دل میں کہ بھئی امام مسجد کا علم مولوی مفتی وہ سیاست میں اس کا کیا کام ہے اس کا کوئی لگاؤ نہیں ہے تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے جانے قربان ہمارا مال قربان ہم ان کے لئے پوری دنیا اور آخر پوری دنیا کو ہتیلی میں رکھ کر قربان کر سکتے ہیں وہ ایک وقت پر نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں مسجد نبوی کے امام بھی ہیں بہت بڑے مفکر بھی ہیں بہت بڑے مدبر بھی ہیں اور بہت بڑے سیاستدہ بھی ہے اور اسی وقت وہ بہت بڑے کمانڈر بھی ہیں فوجی لیڈر بھی ہیں ان تمام باتوں کے ثبوت پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی قافلوں کی داستانیں ہیں پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کیوں جا رہے ہیں اگر جنگ کی نوبت نہیں آتی اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلح کر لو مان جاؤ ہمارا میسج جو ہے ہماری حکومت ہمارے نظام کو آپ تسلیم کر لو اسلامی نظام سیاست کو آپ مان لو قبول کر لو تو تلواروں کی آواز نہیں آئے گی لیکن آپ اسلامی سیاست نظام کو آپ نہیں مانتے ہیں تو تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گے جنگوں کی وجہ یہی تھی میں آپ کو سیدھا سا ادھارن دیتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں ایسا سوال آ جائے ایسا خیال آ جائے کہ ایک عالم ایک مفتی ایک امام وہ سیاسی امور میں پولٹکس کے کاموں کے اندر اور سیاست میں الیکشن میں اگر لگ رہا ہے جڑ رہا ہے تو آپ اس سوال کا جواب اس چیز سے دیجئے کہ اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی قافلیں ہیں جنگی قافلیں ہیں دستیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے جماعتیں بھیجی ہیں وہ کیوں تھی پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ اربع ان کی حکومت سیاسی حکومت اسلامی سیاست کی سب سے بڑی مثال ہے ان کی حکومت خلافہ راشدین چار بڑے خلیفہ پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی حکومت تھی انہوں نے جو خلافت کی وہ اسلامی سیاست کا سب سے بڑا نمونہ ہے امت مسلمہ کے لئے انہوں نے کیسے سیاست کی اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومت میں خلیفہ ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا کی حکومت انہوں کے ہاتھوں میں رہی ہے وہ خطبہ دہر مزد نبوی کے اندر اور ایک عام آدمی نے ایک سوال کیا کہ اے عمر ہم تیرے خطبے کو اس مسجد نبوی کے اندر اس وقت تک نہیں سنیں گے تب تک تو اس بات کا جواب نہ دے دے کہ تُو نے جو جببہ پینا ہوا ہے وہ کہاں سے لائے وہ کپڑا کہاں سے آیا تو آپ اور میں ہمارے جانے قربان جائیں اس ہستی پر پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسی مجلس کے اندر میرے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر بتائیں کہ یہ جببہ کان سے آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ فلان قافلے سے جو مال غنیمت ملا تھا ان میں سے اتنا اتنا کپڑا سب کو ملا تھا اتنا ہی کپڑا مجھے بھی ملا اور میرے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی کپڑا ملا لیکن حضرت آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان تھے تو کہا کہ اتنا کپڑا میرے والد صاحب میرے والد محترم کا جببہ اس میں نہیں بن پا رہا تھا چھوٹا تھا اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی جو جببہ پہنا ہے اس میں کئی جگہوں پہ پیون لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ والد صاحب آپ میرا کپڑا بھی لے لیں دونوں کپڑوں کے ملا کر آپ جببہ پہنا بنا لیں یہ حال تھا میرے بھائیو حکومت کے حاکم کا یہ حال تھا خلیفہ کا آپ اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ جب سیاست اسلام سے الگ ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سیاست صرف نام ہوگا ظلم کا سیاست صرف نام ہوگا فساد کا سیاست نام ہوگا خون ریزی کا سیاست نام ہوگا بھائی چارے کو توڑنے کا سیاست نام ہوگا آپسی محبت کو ختم کرنے کا لیکن جب سیاست اسلام سے جڑ جائے گی تو سیاست نام ہوگا لوگوں کے حقوق کے ادائیگی کے اندر معاون اور مددگار بننا لوگوں کے آپسی محبت کو باقی رکھنا اور لوگوں کی دنیاوی زندگی معاشی نظام کو آسان بنانا تو سیاست نام ہوگا لوگوں کے دین اور دنیا کی فکر کرتے ہوئے ان کی آخرت بھی بنانا اور ان کی دنیا بھی بنانا اور ان کے کاروبار کو ترقی کے اعلیٰ میار پر لے جانا قرآن کے اندر ہمیں یہ بات کہی گئی ہے وَأَعْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ کہ تم دشمنوں کے خلاف جتنی ہو سکے تیاری رکھو اللہ پاک مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم دشمنوں کے خلاف جتنی زیادہ ہو سکے تیاری رکھو قرآن کے اندر آغیر میں یہ ہے کہ تم اپنی صحت کے اعتبار سے تیاری رکھو تم اپنے اچھے اچھے گھوڑے اور تندرست اور عربیوں نسل بڑے بڑے نسل کے گھوڑے گھوڑوں کے ذریعے تیاری رکھو یہ آگے آیت کے اندر ہے لیکن تیاری رکھنی ہے لیکن لڑنا کس طرح ہے قوت رکھنے کے لئے کہا کہ اپنے آپ کو طاقتور بناو دشمنوں کے خلاف لیکن طاقتور بنا کر لڑنا کس طرح ہے وہ قرآن میں نہیں کہا جب دور تھا کہ آپس میں جنگی قافلے لڑتے تھے وہ دور تھا مسلمان لڑے لیکن آج دور ہے الیکشن کے ذریعے لڑنا اور ایک دوسری کی پارٹیوں سے لڑنا ووٹنگ کے ذریعے لڑنا اس طرح اپنے آپ کو مسلمانوں کو چاہیے اس آیت کے تحق اس آیت کے روشنی میں کہ مسلمان اپنے آپ کو طاقتور بنائیں مسلمان اپنے آپ کو قوت بخشے الیکشن کے اندر کھڑے ہو کر اور بھاری ووٹوں سے جیت دکھا کر یہ قرآن کا دستور ہے یہ قرآن کا پیغام ہے میری اور آپ کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ میں لائیں اور ٹھکرا دیں اور آپ اعتراض کر دیں کہ علماء کا اور مفتیوں کا سیاست میں کیا کام الیکشن میں کیا کام اللہ کے نبی پیارے آقا محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر حکومت کی ہے وہ ایک وقت پہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو ایک وقت پہ بادشاہ مسلمین بھی ہیں اور ان کے خلیفہ چار انہوں نے بھی اس طرح حکومت کی کہ وہ اسلامی سیاست کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کر کے گئے ہیں اور پیارے آقا محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حدیث تدوین ہوئی حدیث کو لکھا گیا مسائل کو لکھا گیا تو مسائل کی جتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہے ایک علم جو پڑھتا ہے نصابی تعلیم کے اندر اس کا جو سلیبس رہتا ہے اس کے اندر کئی جگہ پر اسلامی سیاست اسلامی سیاست اسلامی سیاست کے نام سے ہم نے ایسے عنوان اور ایسے مواد اور ایسے ٹوپک پہ ہم نے پڑھائی کی ہے جب اسلام اور سیاست کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو ایک علم کو کیوں پڑھایا جاتا ہو سبق بڑے بڑے علماء نے اس بات پر کتابیں لکھی ہیں کہ اسلام اور سیاست اسلامی سیاست میرے بھائیوں میں ایک بار فر کہہ رہا ہوں اور ابھی اخیر میں اپنی بات کو کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ جب اسلام کا اور سیاست کا واسطہ نہیں ہوگا تعلق نہیں ہوگا تو سیاست نام ہوگا ایک دوسری کے مال کو ہڑپ کرنا ایک دوسری کو نیچہ دکھا کر آگے بڑھنا اور ایک دوسری کے آپسی محبت کو ختم کر کے حکومت کرنا اور فتنہ اور فساد برپا کرنا نام ہوگا سیاست سیاست نام ہوگا مسلمانوں کی خون کو بہانا سیاست نام ہوگا فتنہ فیلانا سیاست نام ہوگا مسلمانوں کے حقوق کو پیروغ تلے کچل دینا جب سیاست اسلام سے مل جائے گی تو سیاست نام ہوگا امن کا سیاست نام ہوگا بھائی چارے کا سیاست نام ہوگا ایک دوسری کی محبت کو بڑھانا سیاست نام ہوگا پوری انسانیت کی معاشی فکروں کا نام ہوگا سیاست تو میرے بھائیو اس غفلت میں اور اس اندھیرے میں نہ رہیں کہ مسلمانوں کا اور سیاست کا کیا کام اور مسلمان اسلام کے جو مذہبی رہنما ہیں قائد ہیں ان کا سیاست سے کیا کام کیا واسطہ مسجد کے امام اور مفتیان اور علماء کا الیکشن اور ووٹنگ سے کیا واسطہ اس غفلت میں آپ نہ رہیں یہ بہت بڑی اور بری غفلت ہے اور یہ غفلت ہمیں اتنی کمزور کر دے گی اتنا نقصان دے گی اتنا نقصان دے گی کہ ہم اس ہندوستان کے اندر یہ ہمارا ملک ہے اس لئے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم امن کی سانس اور اسلامی سانس کہ ہم مسلمان ہوں اس حالت میں ہم سانس لے رہے ہوں یہ مشکل ہو جائے گا میری اس بات کو سمجھیں بات نازک ہے اور دل کے کانوں سے سنیں اور سنجیدہ بن کر سنیں میری بات کو اور ایسے چھوڑ چھنڈ اور ایسے فنٹوس ٹائپ میں اپنی باتوں کو اس باتوں کو نہ سنیں میرا ایک میسیج ہے قوم کے لئے اس بات کو سمجھیں اور آپ اپنے مذہبی رہنومہ قائد عالی مفتی جو بھی ہیں اپنے علاقے میں ان کو آپ مدد کریں ان کو طاقت اور بننے کے لئے اپنے سے جتنا ہو سے کہ ان کو تعاون دیں یہ ہمارا فریضہ ہے میں اخیر میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ سیاست اور اسلام کا بہت پرانا واسطہ ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دلیل پیش کی ہے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ انہوں نے اسلامی سیاست کو اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور اسلام اور سیاست بہت پرانا تعلق ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ